اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میت کا سفر آج کے جو ہمارا قیسٹن ہے ایکسرسائز ٹین بھی قیسٹن نمبر ہمارے پاس فائیو اس میں وہ میں کیا کہتا ہے تا فکر شو آر ڈرنکنگ ٹرف ان دا شیپ آف آف سلنڈر فائنڈ ایٹس کمپیسٹی ایک ہمارے پاس ڈرنکنگ ٹرف ہے اس کی جو شیپ ہے وہ ہمارے پاس ہاف سلنڈر نمہ ہے ٹھیک ہے مطلب ایک سلنڈر ہے نا اس کو ٹو ایکول پارٹ میں کنورٹ کر دیں تو وہ ہمارے پاس ایک ڈرنکنگ ٹرف آ جاتی ہے ان دا شیپ آف آف سلنڈر فائنڈ ایٹس کپیسٹی ان لیٹر اس کی جو کپیسٹی ہے وہ ہم نے کیا کرنی ہے لیٹر میں ہم نے فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں سلوشن کی طرف اس اس کو سول کر لیتے ہیں سلوشن میں ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو اس نے ہم نے کیا مادیا ہوئے اس نے ڈائمیٹر کتنا دیا ہوا ہے 15 اب دیکھیں ناih یہ ہمارے پاس می سرکل ہے نا یہ ہمارے پاس سمیں سرکل بان رہا ہے اس کو ڈائمیٹر کا نام دیں ڈائمیٹر ہمارے پاس 15 اور جو ہائٹ ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہیں İٹی 4 سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ سلوشن میں آجائیں سب سے پہلے تو قیسٹن کو تھوڑا سا سمجھ لیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے سرکل کو اس نے کیا کیا ہے سرکل کو ٹو ایکول پارٹ میں سرکل کو ٹو ایکول پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہاف سرکل آئے گا اس کو ہم کیا کہیں گے سیمی سرکل کہیں گے اسی طرح اس نے ہمیں ایک ڈرنکن ٹراف دے دیا ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہمارے پاس دیا میٹر ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے دیا میٹر سب سے پہلے دیا میٹر لیکھ لیں گے دیا میٹر which is equal to ہمارے پاس 15 سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کا ریڈیس فائنڈ کریں گے تو ریڈیس فائنڈ کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے دیا میٹر کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو آر اس ایکول ٹو ہمارے پاس کیا آ جائے گا دی ہمارے پاس کتنا ہے 15 15 کو آپ نے ٹو پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس جو آنسر آ جائے گا وہ کیا آ جائے گا 7.5 سینٹی میٹر یہ ہمارے پاس اس کا کیا آ جائے گا ڈائی میٹر آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کی جو ہائٹ اس نے دی ہے ہمارے پاس ہاف ڈرنکنگ ٹرف کی وہ ہمارے پاس کتنی ہے وہ ہمارے پاس ایچ ہے وہ ہمارے پاس ہے 84 سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے ادھر دیکھ لیں ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس وہ ہائٹ دی ہوئی ہے 84 سینٹی میٹر ڈائی میٹر 15 ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کا والیوم فائنڈ کرنا ہے اب والیوم جو ہمارے پاس فول سینڈر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے والیوم والیوم آف سینڈر جو ہے وہ ہمارے پاس کس کے اقل ہوتا ہے والیوم آف سینڈر which is equal to ہمارے پاس ہوتا ہے پائی آر سکیر مالیٹی بلے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایچ ہوتا ہے پائی ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے ٹوئنٹی ٹو بائی سیون مالیٹی بلے آر ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے سیون پوائنٹ فائب اور اس کا ہمارے پاس سکیر ہے اور ایچ ہمارے پاس کتنا ہے وہ ہمارے پاس ہے ایٹی فور ہے تو کیا کریں گے ٹوئنٹی ٹو ڈیوائیڈڈ بائی سیون ایز ایٹیز آ جائے گا اور 7.5 کا ہم نے کیا کرنا ہے سکیئر لینا ہے 7.5 اس کا ہم نے سکیئر لیا تو جو ہمارے پاس آنسر ہے وہ آ جائے گا 56.25 تو یہاں پہ ہم نے لکھ لینا ہے 56.25 ٹھیک ہے اور اس کے بعد multiply 84 ہے اب ہم نے next کیا کرنا ہے 56.25 کو multiply کر دینا ہے 22 کے ساتھ اور اس کے بعد اس کو multiply کر دینا ہے 84 کے ساتھ multiply ہمارے پاس 22 multiply ہمارے پاس کیا ہے 84 ہے تو اس کو جب multiply کیا تو ہمارے پاس جو آنسر آ رہا ہے وہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے 10 ٹھیک ہے 3.9 یہ ہمارے پاس 10.3.9.5.0 یہ ہمارے پاس اس کا کیا آ رہا ہے یہ ہمارے پاس آنسر آ رہا ہے ٹھیک ہے 1.0.3.9.5.0 اب divided by ہمارے پاس کیا آ رہا ہے 7 آ رہا ہے جب ہم اس کو کیا کریں گے 7 پر divide کریں گے تو جو ہمارے پاس answer آ جائے گا وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا جو answer ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا 14 ہمارے پاس کیا ہے 14 8 50 14 8 50 یہ ہمارے پاس volume آیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے volume of complete cylinder آ گیا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس volume کو اگر ہم نے volume of half cylinder فائنڈ کرنا ہے اس نے ادھر question میں دیکھیں question میں اس نے کہا ہے جو ہمارے پاس shape ہے ہمارے پاس half cylinder ہے جو ہمارے پاس half cylinder کے ہم بات کریں گے جو ہمارے پاس half cylinder ہے سیلنڈر اس کی جو shape ہے وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی half cylinder کا جو ہمارے پاس volume ہوگا half cylinder volume which is equal to کیا آ جائے گا 14 8 50 کو آپ نے divide کر دینا ہے کس پہ 2 پہ تو جب ہم اس کو 2 پہ divide کریں گے تو ہمارے پاس جو answer آ جائے گا وہ ہمارے پاس آ جائے گا which is equal to 7 4 2 5 ٹھیک ہے اور centimeter کا کیا آ جائے گا ساتھ cube آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کا جو answer وہ کس میں find کرنا ہے liter میں find کرنا ہے تو آپ کو بتا ہے کہ جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو اب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس 7 4 2 5 ہے وہ ہمارے پاس multi 1 centimeter cube ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے جو یہ volume ہے وہ ہم نے liter میں find کرنا ہے کہ اس کے ہمارے پاس کتنی capacity ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے پاس thousand centimeter cube ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 1 liter کے کیا ہوتا ہے equal ہوتا ہے اب 1 centimeter cube کی value find کریں گے تو 1 by divided by thousand liter آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے 1 centimeter cube کی جگہ پہ ہم لکھ سکتے ہیں 1 by thousand liter ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس 7 4 2 5 multiple ہمارے پاس کیا آ جائے گا 1 by thousand اور 7 ہمارے پاس کیا آ جائے گا liter آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ 7 4 2 5 کو آپ نے کس پر divide کر دینا ہے thousand پہ تو جو آنسر آ جائے گا 7.4 2 5 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ ہمارے پاس 7 ہمارے پاس لیٹر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس volume آ گیا half cylinder یہ half cylinder جو volume ہے مطلب ہے کہ اتنا جو ہمارے پاس drinking truff ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو پانی آئے گا وہ 7.425 لیٹر ہمارے پاس اس کے اندر یہ ہمارے پاس جو پانی ہے اس کے اندر آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو question number 5 ہے وہ بھی complete ہو گیا اب ہم چلتے ہیں question number 6 کی طرف اب جو question number ہمارے پاس 6 ہے اس کو دیکھیں وہ کہتا ہے کہ in of toy factory 200 wooden close cylinder ہمارے پاس ایک toy factory ہے ایک ریونا والی factory اس کے اندر ہمارے پاس 200 wooden close cylinder ہے of diameter 35 cm and height 7 cm have to be painted what is the total surface area in centimeter square that need to be painted ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا یہاں بے total surface area find کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے پاس diameter ہوتا ہے اس کو ہم کیسے ڈنوٹ کرتے ہیں ڈی سے تو ڈی is equal to ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے 35 mm ہے ٹھیک ہے اور ہم نے اس کا کیا find کرنا ہے radius find کرنا تو آپ جانتے ہیں جو radius ہوتا ہے وہ diameter کو کیا کر دیتے ہیں 2 پہ divide کر دیتے ہیں تو یہ diameter ہمارے پاس کتنا ہے 35 divided by 2 which is equal to ہمارے پاس کیا آ جائے گا 17.5 mm آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس radius آگیا radius ہمارے پاس 17.5 mm آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس radius کو ہم نے کس میں چینج کرنا ہے centimeter میں چینج کرنا ہے تو کیا کریں گے 17.5 کو کیا کریں گے 10 پہ divide کر دیں گے تو یہ کس میں چینج ہو جائے گا centimeter میں تو یہ جو ہمارے پاس ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 17.5 divided by ہمارے پاس 10 ہے تو یہ ہمارے پاس جو آنسر آ گیا وہ ہمارے پاس 1.75 cm آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو اب ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے نیکسٹ ہم نے جو ہمارے پاس ہائٹ اس نے دی ہے وہ ہمارے پاس ادھر دیکھیں ہائٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہے 7 cm ہے یہاں پہ لکھ لینا ہے ہائٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس 7 cm ہے اب ہم نے total surface area find کرنا ہے ٹھیک ہے تو total جو ہمارے پاس surface area ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کس کے اقل ہوتا ہے surface area which is equal to ہوتا ہے 2 pi r into r plus h ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں 2 multiple pi ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ کتنے لینا ہے 3.142 into ہمارے پاس r کتنے ہے وہ ہمارے پاس کیا r r ہمارے پاس r 1.75 1.75 into r ہمارے پاس کتنے ہے 1.75 h ہمارے پاس کتنے ہے 7 ہے ٹھیک ہو گیا یہ فارمولہ میں نے لکھ دیا 2 pi r into r plus h اب ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس یہ باہر ویلی ویلیو ہے مطلب ہے کہ 2 ہے multiple ہے ہمارے پاس 3.142 ہے multiple ہے ہمارے پاس 1.75 ہے ٹھیک ہے ان کو ہم نے کیا کر دیا multiple ہی کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو answer آ رہا ہے وہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے 10.997 اور multiply ہمارے پاس کیا ہے 7 میں ہم نے add کر دینا ہے کس کو 1.75 کو تو جو ہمارے پاس answer آ جائے گا وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا وہ ہمارے پاس آ جائے گا 8.75 آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے next کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس 8.75 آیا ہے اس کو multiply کر دینا آپ نے 10.997 آ جائے گا اس کو multiply کیا تو ہمارے پاس answer آ گیا 96.22 سینٹی میٹر کا کیا آ جائے گا سکیر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے next کیا کرنا ہے next وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس 200 wooden closed cylinder ان کا ہم نے کیا کرنا ہے total surface area surface area یہ آپ لکھ لینا ہے surface area surface area of 200 cylinder تو 200 cylinder کی بات کریں گے تو کیا کریں گے 200 کو multiply کر دینا ہے جو ہمارے پاس ایک cylinder کا area وہ کتنا ہے 96.22 ٹھیک ہے تو اس کو multiply کر دینا ہے آپ نے کس کے ساتھ 200 کے ساتھ تو ہمارے پاس جو answer آ جائے گا وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا ہمارے پاس 19 ٹھیک ہے 244 پوائنٹ کیا آ رہا ہے 75 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا کیا آ رہا ہے area آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ ہمارے پاس کس میں آ جائے گا سینٹی میٹر سکیر میں آ جائے گا تو اب اگر دیکھیں ہم بک کے حساب سے دیکھیں تو بک میں جو ہمارے پاس answer آ رہا ہے وہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے 900 19,200 ہمارے پاس سینٹی میٹر کا کیا آ رہا ہے سکیر آرہا ہے اب اس نے اس کو کیا کیا ہوا ہے اس نے اس کو ہنڈرڈ کے حساب سے راؤنڈ آف کیا یہ دیکھیں ففٹی ہوتا یہاں پہ یا ففٹی سے بڑی ویلی ہوتی تو یہاں پہ ہمارے پاس ٹو کی جنگہ پہ کیا آ جانا تھا تھری آ جانا تھا ٹھیک یہ وان سے یہ ٹین سے یہ ہنڈرڈ ہے اب لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جو ویلی آ رہی وہ کیا آ رہی ہے لیس دن ففٹی آ رہی تو اس کا مطلب ہے زیادہ کس کے قریب ہے ٹو ہنڈرڈ کے قریب ہے ففٹی ہوتا ہے یا ففٹی سے زیادہ ویلی ہوتی تو پھر ہم نے ٹو کی جنگہ پہ ٹھری لکھ لینا تھا لیکن یہاں پہ لیس دن ففٹی ہے تو وہ مارے پاس نائن ہنڈرڈ نائنٹین تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ سینٹی میٹر کا سکیر آ جائے گا اس کے علاوہ اگر اس کیسٹن میں کوئی مستیک ہوگی تو اس کے لیے مجھے معاف کر دیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے گنٹی کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ